دوستو پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا پہلا ونڈے میچ جس میں پاکستان کے نئے کیپٹن اور نئے ہیڈ کوچ نے پاکستان کی پلینگ لیون کا اعلان کر دیا ہے پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا پہلا اوڈی ای میچ جس میں پاکستان کی پلینگ لیون کا اعلان کر دیا گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے کپٹن اور نئے ہیڈ کوچ نے پاکستان کی پلینگ لیون میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں کون کون سے کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے اور کون کون سے کھلاڑیوں کی چھٹی ہوئی ہے مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک لازمی سے دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کرتے جانا ہے ناظرین آپ کو بتا جلیں کہ پاکستان با مقابلہ اسٹیلیا جس میں پہلے اوڈی اے میچز کھیلے جائیں گے اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے مکمل سیریس ہوگی پاکستان ویڈی اے اسٹیلیا کی پہلے اوڈی اے میچ کے لیے پاکستان کے نئے کپتان محمد رزوان نے پلینگ لیون کا اعلان کر دیا ہے جس میں نمبر ون پر ہوں گے پاکستان کے نمبر ون بلے باز بابر آزم ہوں گے نمبر ون پر اسی طرح اگر نمبر دو کی بات کریں تو سیم ایوب کو بھی رکھ لیا گیا ہے ٹیسٹ میچ میں بہت ہی اچھی پرفارمنس دی تھی سیم ایوب نے نمبر تین پر آئیں گے عبداللہ شفیق کی بھی واپسی ہو چکی ہے نمبر چار پر ہوں گے محمد رزوان جو کہ پاکستان کے کیپٹن ہیں نمبر پانچ پر عثمان خان کو رکھا گیا ہے اوڈی اے میں نمبر چھے کی بات کریں تو فیصل اکرام ہوں گے نمبر چھے پر نمبر سات پر عرفان خان نیازی ہوں گے اسی طرح اگر نمبر آٹھ کی بات کریں تو کامران غلام ہوں گے اگر نمبر نو کی بات کریں تو یہاں پہ شہین شاہ افریدی ہوں گے پاکستان کے نمبر ون بولر نمبر دس کی اگر بات کریں تو محمد حسنین ہوں گے فاس بولر نمبر گیارہ کی اگر بات کریں نمبر گیارہ پر نسیم شاہ ہوں گے جو کہ پاکستان کے نمبر ون بولر ہیں ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ محمد رزوان پاکستان کے کیپٹن بن چکے ہیں محمد رزوان نے گیارہ نکنی اس پلینگ لیون کا اعلان کیا ہے پہلے اوڈی اے میچ کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیے گا چینل کو سبسکرائب